اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسپوٹک داگ جن کا علاج کر کے آپ تھک گئے ہوں تو انشاءاللہ آج ایسی بنسپتی ایک ایسی بھوٹی جو آپ کے جنگل کے کنارے روڈوں کے کنارے اکسیر کسیر تعداد میں بہت تعداد میں ہے تو انشاءاللہ آپ اسے سمجھئے اور کسی بھی پرکار کا داگ ہو چاہیے سپید داگ ہو یا سورائسیس ہو یا کشت ہو یا الرجی کیسی بھی ہو تو انشاءاللہ اس کے استعمال سے بہت جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے اور بہت کارگر بھوٹی ہے اور روڈوں کے کنارے جو پڑھ رہی ہوتی ہے اس پر بہت کسیر تعداد میں ہے اور بھاگوں کے کنارے بہت تعداد سے مل جاتا ہے اس کا بھوٹی کا نام اس کی سناکت ہے اسے بھاٹ کہتے ہیں بھاٹ اس کا ایک پریقہ یہ بھی ہے کہ لوگ جو دنگارہ توڑتے ہیں دنگارہ اس کے یعنی دنگارہ توڑتے سمجھ اس کا دھوہاں لگاتے ہیں تو سب مکھیاں اڑ جاتی ہیں یہ اتنی خطرناک دبا ہے اور بہت خطرناک گھاتک دبا ہے تو اسے کھانے کی اجازت نہیں ہے اسے لگانے کی اجازت ہے تو اسے سمجھئے بھاٹ ہے روڈوں کے کنارے اور بھاگوں کے کنارے اور بھاگی جو کنارے بہت تعداد میں ملتا ہے تو اس کا استعمال اگر کسی کو سپید داگ ہوں تو اس کا ارک یعنی اس کے پتوں کا ارک آپ کو کسی مکسر رینڈر میں کر کے اور کپڑے کے سہارے اس کا ارک نکال کر کسی تامے کے پرتن میں رکھ کر سبا دوبار شام اگر ایسے داگ جو سپید داگ ہیں اور انشاءاللہ اسے آپ دن مرور تین ٹائم لگائیں گے تو سپید داگ آپ کو لگے گا کہ دیرے دیرے اس کا کلر چینج ہو رہا ہے بہت خاص دبا ہے اور ایلرگی کسی بھی طرح کی ہو تو اس کے ایلرگی کا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے پتے اور تنا اور جڑ اور اس کے بیج اور اس کے پھول یعنی اس کی یعنی سارے اس کی پودے کی یعنی اس کا آپ کو کٹی بنا کر اس کا آپ پچانگ لے کر آپ کو پانی میں پکانا ہے یعنی ایک کلو یہ اس کی دبا تاجہ پانچ کلو پانی میں پکا کر ایسی ایلرگی جو خطرناک داگ ہوں یا کیسی ایلرگی ہو کجلی ہو داگ ہوں سورائشیز ہو تو اس کے نہلانے سے ہر کرکار کی ایلرگی سپید داگ یعنی سویت کشٹ اور یعنی لال جو ریٹ کلر کے داگ ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے بڑی کارگر بوٹی ہے اس کے کھانے کی اجازت نہیں ہے اس کو کھالی یعنی ایلرگ سپید داگ ہوں تو اس کا ارک اس کے پتوں کا ارک یعنی نکال کر اور اسے آپ صبح بہر شام آپ تین ٹائم سے لگائیں اور اس کے رکھنے کی اجازت ہے تامے کے برطن میں اس کو آپ کو رکھنا ہے اس کا اور آٹھ دس دن تک یہ خراب نہیں ہوتا آٹھ آٹھ دس دن کے بعد پھر اسے پھینک دو پھر تاج لے لو تو کیسے بسپوٹک یعنی سویت کشٹ سپید داگ ہو آپ اسے دیکھیں گے کہ اس کا سپید داگ ہوں تیجی سے صحیح ہو رہا تو یہ سپید داگ اور جو ایلرگی خطرناک داگ ہوتے ہیں تو اس کا اس کا طریقہ اس کے نحلانے کا ہے اسے اس کی پٹی کاٹ کر اس کے ایک کلو پچانگ کی یعنی پانچ کلو پانی میں پکا کر اور آپ اس کو آدھا رہنے پر اسے چھانک ہے اور اسے آپ نحلائیں تو بہت خطرناک یعنی کیسی بسپوٹک ایلرگی کی یہ خاص دوا ہے بھاٹ اس کو بولتے ہیں آپ اسے سمجھیں سنات کیجئے تو انشاءاللہ بہت خاص بوٹی ہے تو انشاءاللہ اس کو آپ یوز کیجئے اور مجھے دعا مجھا رکھئے اور کیسی ایلرگی ہو کیسے سپید داگ ہوں اسے نحلانا کر یعنی ایلرگی میں اس کو پکا کر پانی میں نحلانا ہے اور سپید کسی کے داگ ہوں تو اسے انشاءاللہ اس کا عرق نکال کر تامے کے پرتن میں رکھ لو اور صبح دکار شام تین ٹیم اسے لگاؤ اور انشاءاللہ فائدہ پوچھاؤ اور مجھ سے اگر رافتہ کرنا ہے کسی بھی پرکار کا کوئی بھی ایکس وائز ایٹ یعنی آپ نامردی ہو شکل پتن سے پریشان ہو اور بابا شیر کیسی ہو انشاءاللہ پندر بیش دن میں سماپت ہو جاتی ہے مسے ہو خونی واری ہو بادی ہو بھغندر ہو سائٹی کا ہو ہے اور کسی بھی ترے کا انشاءاللہ بس پوٹک مرد ہو انشاءاللہ آپ یعنی آپ مجھ سے رافتہ کر سکتے ہیں میرا ڈسکریپسن میں نمبر ہے انشاءاللہ آپ مجھ سے کسی بھی مرج میں ایکس وائز ایٹ مجھ سے کسی بھی مرج کا مضبرا اور کوں بھی رائے لے سکتے ہیں اور کسی بھی مرج کی دوائی آپ انڈیا میں کہیں بھی مو گوا سکتے ہیں انشاءاللہ مجھ سے رافتہ کیجئے اور انشاءاللہ فائدہ بچ Folks موسیقی